السلام علیکم میرے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ سب خوش اور آباد ہوں گے جو بائی بہن بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ میرے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس شروع کی ہے اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں اگر آپ نے پہلی سٹیپ نہیں دیکھی ہے تو آپ کو یہ سٹیپ سمجھ میں نہیں آئے گا لہٰذا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں آپ سب دوستوں کو بہت نارج اور پائی رہنے لے گا لہٰذا سب دوست ویڈیو کو شیئر کرو اور لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آئے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے دینی ابراہیمی سے شروع کیا تھا ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعید علیہ السلام کے گزرنے کے بعد عربوں میں شرک واپس کیسے لوڑ آیا اور ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسیل سے نسب کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کعبہ میں پہلے داخل ہونے والے بد کا نام کیا ہے اور اس بد کو لانے والے شخص کا کیا نام ہے اب ہم آتے ہیں نئی تابق کتاب کہ مکہ میں نجانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے نجانے کتنی نسلے آئے اور مٹ گئے اور نجانے کتنے قومیں حکمران ہوئے اور بے دخل ہو گئے یہاں تک کہ بارکڈور قصی کے ہاتھ میں آئی قصی کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیدی خاندان سے تھے قریش رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے نمارکوں کا نام و نشان نہ تاں کسی میں یہ حمت نہ تی کہ سزدوین کعبہ میں کوئی گر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے انچی ہو قصی پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ حمت کی انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الند بارکہ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے وہی پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیعہ کے مسائل بھی پہ ہوتے پھر قصی نے قریش کو بھی عمارت بنانے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئے تو طواب وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو قصی نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے مشعار حرام انہی کی اجار ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی کہ بھائیو کعبہ کی زیارت کے لئے حاجی نجانے کہاں کہاں سے آتے ہیں سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ فے کر کے آتے ہیں تو بھائیو ان کی مذبانی کرنا تمہارا فرض ہے پھر اس سلسلے میں انہوں نے دو عہدے قائم کیے سقایا ایک کا نام تھا سقایا اس کا کام تھا کہ حاجی آئے تو ان کے لئے میتے پانی کا انتظام کرے چاہیے زمزم پڑ چکا تھا یعنی بند ہو چکا تھا اس لئے پانی کم تر تھا بہت دور دور سے لانا پڑتا نبیز و اغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپر تھا جو عربوں کے خاص چیز تھی اور نمبر دو رفادہ تھی رفادہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منا اور مکہ میں حاجی کی زیافت کی جاتی اس کے ذمہ اس کا انتظام تھا کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابرہ تھا جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کا قریب بردار ہوتا کعبہ سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے کوئی کعبہ کے انتر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لینا اس کی اجازت کے بغیر انتر جانا مناتا یہ تین عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پولانا سماتا سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بادشاہت مری ہو یہی وجہ ہے کہ قسی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لئے نخصوص رکھا یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قسی کے ہاتھ میں تھے پھر جب وہ بوڑے ہو گئے اور سارے ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تین عہدے عبدالدار کے سپرد کیے یہ قسی کے سب سے بڑے بیٹے تھے بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے قسی کے ایک اور بیٹے تھے عبدی مناف چونکہ ان کی اولاد اثر و رصوف میں عبدالدار کے اولاد سے بڑی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے پیسلہ کر دیا چچیرے بائیوں سے ان عہدوں کے چیننے کا چنانچہ بڑی کشمہ کش رہی خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی لیکن پھر صلحہ ہو گئی اور قیہ ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم کیا جائے تقسیم ہوئی تو عبدالدار کے حصے میں سقایا اور بفادہ آیا عبدالدار کے ایک بیٹے کا نام حاشم تھا یہ بھی بائیوں میں سب سے بڑے تھے قوم میں ہر دل عزیز تھے مال و دورت سے بھی بہرمند تھے اس لئے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے حاشم بہت درمند غریب پرور اور رحمدر انسان تھے یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جار رکھی چنانچہ حاجی کے لئے کانے کا انتظام کرتے نہ صرف حاجی کے لئے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے انہوں نے اہل مکہ کی ماری حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچے اس کا بندوبست کیا کہ سال میں دو بار تاجروں کے قاتلے بیرونی ملک جائیں گے اور وہاں تجارت کریں گے چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں نیمن کی طرف انہی نے رومی بادشاہ سے اجارت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامرد اجارت لے کر جائے تو ان سے کوئی ٹیکس نہ ریا جائے حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا عرب میں راستے غیر محفوظ تھے ہر آن لکھ جانے کا خطرہ تھا حاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدے کی کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائے اس احسان کے بندے میں قریش قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے اور ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے حرید و فریخت کریں گے یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غرطگری کا بازار گرمتا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے اس سے قریش بلکل معمون ہوگے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قہد پڑا حاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیا چورا کیے اور لوگوں کو کلائے اس وقت سے اس کا نام حاشم پر گیا حاشم کے معنی ہے چورا کرنا اور حاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا ایک سال حاشم تجارت کے لئے شام دے ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا پھر واپس ہوئے تو یسرب یعنی مدینہ سے گزر ہوا مدینہ کا پرارا نام یسرب ہے یسرب سے گزر ہوا تو قاتلہ میں کچھ تاجر یسرب کی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر لے جاتا قافلہ یسرب بہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روادات پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدہ باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی ہشیار تجربہ کار اور باتدبیر خاتور ہو حاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے اس کی ذکاوت اور فتانت اور چہرے میں شرافت اور سنجیدی کا نور دیکھ کر وہ مسہور ہو رہے تھے پھر ان تاجروں سے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا نام اس کا سلمہ ہے اور باک کرم عمرو ہے خزاج کا ایک خاندار ہے بنی نجار یہ اسی خاندار سے ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ شادی شدہ ہے جواب ملا نہیں البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت عزت خاتور ہے اس لئے یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارہ نہیں حاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی پوچھا گیا تو وہ پوراں تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چرے آئے وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہتے رہے پھر وہ یسراب لوٹ آئی اور وہاں کیا اس کا ایک لڑکہ ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا اس کے بعد کئی سال گزر گئے پھر ایک سال گرمی کا تجارت قافلہ چلا تو ساتھ ہی حاشم بھی گئے شام میں ایک مقام ہے غزہ وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آگئے کہ یہ ان کا بائی تھا شیبہ مطلب کے بتیجے تھے یہ یسراب میں مار کے پاس ہی رہ رہے تھے اب مطلب کو ان کی پکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بتیجے کو مکہ میں رہے کہ یہی ان کا ددیال تھا یہی باپ کا پورا خاندان تھا چنانچہ مطلب اس غرض سے یسراب دے بابی سلمہ سے مراقعات ہوئی تو بولے میرا بتیجہ بڑا ہو چکا ہے ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہا لے جاؤ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب نصب کے اعتبار سے نمائی ہے وہاں وہ عزت سے رہے گا یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے سلمہ نے کہا اس کی جدائی میرے لئے موت ہے لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدہ رہے ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے مطلب نے بتیجے سے پوچھا تو جواب ملا جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا سلمہ نے مطلب کا اس رات دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجہ پر پتر رکھ کر اجازت دے دی چنانچہ مطلب تین دین مہمان رہے پھر چوتے دین شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے اس وقت شیبہ کی عمر آٹھ برس دی دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شورمہ چایا مطلب غلام لائے کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا دیکھو مطلب کا غلام مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو یہ تو میرا بتیجہ ہے بڑے بائی حاشم کا بیٹا یسرم میتا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں لیکن یہ نیا نام جو بے ساخت زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غارب آ گیا ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب غلام مطلب ہو گئے آج کے رئے اتنا کافی ہے دوستو ہم دیرے دیرے آگے بڑھیں گے اگلی ویڈیو بہت دلچسپ آنے والی ہے کیونکہ ہم عبد المطلب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادالہ تک بہن چکے ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش تک بہت قریب ہے لہٰذا اب سب دوستو سے گزارش ہے کہ روزانہ آج سے دس من کی وڑی ہوگی بخوشی دیکھتے رہے اور ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ خیالی گزرہ جب آ گیا ہے تو گیت گیت سبل گیا ہوں ملتے ہیں